مسلم بچے بورٹ پرکشاہوں میں نوے فیزدی اور اس سے اوپر نمبر کیسے لے کر آ سکتے ہیں اسکولوں کالیجوں اور یونیورسٹیز کو کیسے بدلا جا سکتا ہے کیا کرنا ہوگا اور شکشاہ کے میدان میں کیا نہیں کرنا ہوگا یہ تمام باتیں راجستان کے شکشاہ وید بریلی آ کر ایک کاریگرم میں سمجھا گئے ہیں آداب نمسکار میں وسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی پیغام انسانیت کی کانفرنس میں اس بار راجستان کے شکشاہ وید محمد عطیق حصہ لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے یہاں انجینئر ڈاکٹر اور بدھی جیوی ورک سے بات کی ہے سمجھایا ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہمیں کس طرح سے کام کرنے ہوں گے تب تصویر بدلے گی اپنے ایک گھنٹے کی لمبی تقریر میں انہوں نے ایک طرح سے خاکہ کھیج دیا ہے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے جس کی جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے اس کو کام کرنا ہوگا اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا رہی حالات کی بات تو اسے چھوڑ دیجئے دشوار حالات ہمیشہ ہی رہے ہیں اور جاتے جاتے یہ بھی سمجھا گئے ہیں کہ یہ جان لیجئے کہ دور کسی کا نہیں رہا ہے بڑے بڑے نام گنا کر انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سب لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے جانے کے بعد صرف ان کے کاموں کو لے کر انہیں یاد کیا جا رہا ہے جس نے اچھا کیا ہے اسے اچھے طور پر یاد رکھا جائے گا اور جس نے خراب کیا ہے اس کو اسی طرح سے یاد بھی کیا جائے گا ایک بار ضرور سنیے کہ محمد عطیق صاحب کس طرح سے تعلیم کے میدان میں جو مسلمانوں کا پچھڑپن ہے اس کو دور کرنے کا خاکہ سمجھا گئے ہیں پلان بتا گئے ہیں بس ایک بار اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے آپ ماشاءاللہ پلان کر رہے ہیں آپ کے پاس زمین ہو گئی ہے آپ کو چھوہ کام بھی کرتا جا رہے ہیں ضرور کر رہے ہیں اور اس پلان میں ہم پوئی طرح سے اپنے مددہ ہو جائے اور اس پلان میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ آپ کے ہاں وہ اٹھارے آئیں جس سے آپ کے ہاں ریویلی جنریٹر سے گئے نرسیگ، فارمیسی، بیے نہ کہ بی اے بی کاؤنگ پرشتہ کے کورسز کے جس سے معلوم ہوا بچے روڑی روڑیں گے گھر گھڑے ہو گے اور ریویلی جنریٹ ہو گے وہ پلان میں انشاءاللہ کبھی جو زمیدار ہزار پیٹے گے اور میں دعوات بھی دیتا ہوں کہ آپ جو پر آئیں ہمارے ساتھ دو دل دائیں مہمان ہیں آپ ان سب کو دیکھیں نیانک سے اور اس پلان کو دیکھیں سمجھیں کہ کسٹہ سے کیا دستا ہے لیکن میں دوسرے دیتے بات ان سب اداروں کے کھڑے کرنے کے بعد اس حد تک چلانے کے بعد میں مجھے جو تجربہ حاصل ہوا اس میں میں انسٹیٹیوشنز کے رائم کرنے کے بجائے اب دوسرے نظری سے کام کرو آپ اس سائٹی کے پاس میں چھ ہزار اسکول کے بچے کس سال دسوے میں پانسو بچے باروے میں پانسو بچوں نے مول ایکزام دیا اس میں آدھی گلز لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے باس میں کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے دوسرے شیف پہ چلتا ہے اس میں مزید آکے نہیں بڑا سکتے اور ایک سینئر سکرٹی سکول رائم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دو کروڑ رو پہ چاہیے نہاں سے لائیں گے ایسے کریں گے اس کے بعد میں کوئل کے دور میں ان چیزوں پہ بھول فکر کرنے کے بعد ان چیزیں نہیں نکل کے آئیں گے اور ہم نے کہا بھی اسکولوں میں جگہ نہیں ہے لیکن یہ سرکاری سکول کس لی ہے اور ہم نے کام کرنا شروع کیا آج آپ کے پاس میں 12 سرکاری سکول ہیں سینئر سکرٹی لیول تک کے انگلیش میڈیو کی سکول انہوں نے آپ پر کچھ نہیں کیا 10-20,000 روپے 50,000 روپے کچھ کر دیئے کوئی ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو نہیں کر دیئے ان کے پرنسپل کو ان کے ٹیچرز کو آپ نے اعزاز و اکرام سے میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں وہ پورے ڈسٹکٹ سے ہمارے پاس کا فون آتے ہیں کہ صاحب ہمارے سکول کو کچھ کرتے ہو نا سب اب وہ مہنبے کے سکول ہیں جہاں چانل ویسن مسلم بچے بچیاں ہیں آپ کی میری توجہ دی ہے بنا بنایا کام کہیں جانے کی نمت نہیں ہے کیوں آپ لوگوں کو دے اتنچ کر کے سکول کھولے جسے چلانا نہیں مشکل ہوتا ہے اور آپ کے میرے یہاں تیچر ہوتا ہے وہ تیچر ہوتا ہے جسے کہیں نوگے نہیں بھیلی ہوتی ہے اور اس کو جب وہاں ملتا ہے وہ صبح آپ کو اتنا بھی نہیں کرتا کسی جگہ جوائز کر لیتا ہے لیکن بہت ساری کمیہ ہمارے میں ڈالاک ہو چکے ان سے درگزر کرتے ہو جائیں ہمیں آپ کو سکولی سی مہنب تھوڑا پسینہ بہنے کسی آپ آپ اندھرا لگائیے سکتے ہیں میں نے کبھی یہ بات کہیں کہ اس کھول کی بیس کروڑ کی آبادی ہے مسلمان بیس کروڑ بیس کروڑ مسلمی دا رہے ہیں تو مسکل جو آپ کبھاس آج ہے اس کے لئے تو آپ کچھ کر رہا ہے اور جو دائیگر سے بہار جو کروڑ بھی مسکل لگی آئے کچھ بھی کرنے کے سکول بہت آرام کا گام ہے مہیندے کے سکول کو شہر کے سکول کو شہر کے کالج کو شہر کے انسٹیٹیوٹ کو آپ دیکھنا چونک کرنا تھوڑا سا ٹائم بہت تھوڑا اور اچھی بات بہت ہے کہ آپ آپ کے ہمارے گھروں میں پڑھے لکھی بچے آئے قسمان باروں پاس آپ ان کو سوشل آلیٹر بڑھا دیں اس سکول سے جوڑ دیں پیس بل کچھ سوڑا پیچھ کچھ ہوں گے آپ ہم اپنی جیب سے دس بیز آر پر نے کر کے اس کے کچھ کام کروا دیں صرف کچھ کچھ کام نکالنا زیادہ ہمیں ضرورت نہیں بہت زیادہ پیسی کی ضرورت نہیں آرام کا کام ہے سور نشاہ کی آیت ہے فَإِنَّمَ آلَو سرِي عُسْرَ عُسْرَ شاندار سے شاندار ہزار لیکن آج میں پلان کروں گا اس میں کئی سال میرے کو لگیں گے تب جا کر ایک سچول آئے گا پھر بچے آنے شروع ہوں گے مان ہوا کے ہم نے دو تیس ڈیکارڈ اس میں نکال دس سال چلے گئے جبکہ یہ چیز ابھی آپ کے سامنے ہو جود ہے کل آپ کسی سکول کو جا سکتا ہے کل کسی کولے پہ حضر سکتے ہیں آپ کچھ نہیں کریں کہ آپ شہد کے محضر سکتے ہیں مل کر کے مل سمجھ ساہب بہت اچھا ہے بہت سا کام کر رہے ہیں ہماری عزاسی آپ کو عزاسی کریم کچھ کل کریم بس اخلاق محمد کو اسکیمال کرنا ہے اون لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے آپ دینے والے بنجا ہے آپ کے ساتھ کی پوری کائنات محضر دے یہ پورا ملک والی ہے اللہ نے چاہا تو آپ 20 کو رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا بس عمد ہے اور اس کے ساتھ وقت کو لگاتے ہیں آتے ہیں دور اور جاتے ہیں چنگیز خانگر کو بہت پہتا کیا خلاکو اور چنگیز نے کس پسپ کی جو ہے وہ میں آپ سے یہی گزائش کروں گا کہ آپ بلا تکل آپ کا گھر ہے آپ کا ہیدارہ ہے آپ رکھور آئیے ہمارے ساتھ رائیے ان چیزوں کو دیکھئے اور اچھا ہی دارہ آپ رانکھ کوئی جب تکل لیکن اس میں ڈائم لگیا میری آپ سے گزائش ہے کہ آپ گھن سکھان 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 آپ نے میلے کا سکھان اس سے زیادہ جانا ہی نہیں اور تھوڑی سی میند اور کر لینا بچوں کو پھر آٹھوان دسوان بارو بول آپ ایکزام سے تین بہینے پہلے ان کی کوچنگ کریے وہ بچہ 90% والا بچہ بن جائے آپ کے لیے سکھول وارے اپنا دامن کھولے پہ دیار رہیں گے کہ بچہ میں در اس حد تک آپ کو اپنا بقی دینا ہوگا حضرین کی زمانہ جو حالات ہیں ملک کے اندر اور ملک میں رہنے والی 30 کروڑ سے زائد امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ ہم سا سنجیدہ لوگوں کے لیے تشویش کا سبب ہے فکر بندی کا سبب ہماری نشستوں میں اکثر ہوگی تر جارہ فیار اس حضرے میں ہوتا ہے اور آپ تمام ہی فکر مرد حضرات اس حضرے میں کوشش بھی کر رہے ہیں موجود حضرات میں میں مہت بھوک یہ بات جاتا ہوں پورے مصور کے ساتھ یہ بات جا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو صرف فکر مند نہیں ہے کیونکہ فکر مندی کا جذبہ تو عمومی جذبہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فکر مندی کے ساتھ ساتھ کوشش ہی جو مینارے عمل میں کابیش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور حالات کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں اپنا بہترین کانٹیویشن دے رہے ہیں لیکن میں اس سلسلے میں صرف اتنا اجز کروں گا کہ بریلی کے مستقبل کے لیے عمل میں آئے گی اس میں آپ تمام کی بیش تی فرما دیں شامل رہی گی اس طرح سے ہم آپ سے توقع بھی رکھتے ہیں بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام انشاءاللہ ضرور شہر کے اندر آپ لوگ کے ذریعے سوکتے ہیں